موسیقی نصر رہی ہے اور اسی حوالے سے جو گرمیوں کی سبزیات ہیں ان کی بھی کاشت جاری ہے جنہوں نے ٹینل میں لگائی ہوئی ہے وہ تو آلڈی لگا چکے ہیں تو اس حوالے سے کمیونٹی سیکشن میں ہمارے اوپر کسان بھائیوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا اور جو بھی ان کو روز مرہ مسائل میں اپنی فصلوں مال موشیوں اور سبزیات کے حوالے سے جو مسائل درپیش آئے وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہم سے پوچھتے رہے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے کون سے کسان بھائی منسلک رہے اور ان کو کیا کیا مسائل درپیش آئے جی تو ہمارے ساتھ ایک کسان بھائی تھے انہوں نے ہمیں کچھ اپنے گندم کی فصل کی تصویر سینڈ کی جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر میری جو ہے گندم کو یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اس کو پر حلدی نماغ کو پاوڈر بھی ہے تو اس حوالے سے ان کی فصل کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذریعی مہرین نے انہیں تجویز کیا کہ آپ کی فصل پر ایک نہیں بلکہ دو بیماریوں کا جو ہے وہ حملہ ہے ایک تو رتی یا کنگی کی بیماری ہے اور دوسرا سپٹوریو ٹریٹی بلوچ ہے جو کہ ایک نئی بیماری ہے ابھی پاکستان میں پہلے بہت کم علاقوں میں اس کا جو ہے وہ کھیتوں میں حملہ ہوتا تھا لیکن اس دفعہ کافی زیادہ جو ہے اس کی جو موصول ہو رہی ہیں اطلاعات کے یہ پھیل چکی ہے تو اس حوالے سے انہیں بہتر انمائی فرام کی گئی انہیں جو بھی اتیادی تدابیر تھیں جو سپری کے حوالے سے معاملات تھے وہ بتائے گئے ہمارے ذریعی مہرین کی طرف سے جو ہے وہ ایک معلوماتی پوست شیئر کی گئی جس میں بتایا گیا چونکہ آج کل اور اگلے ایک دو دن تک جو ہے وہ بارشیں ہیں تو اس حوالے سے جو اپنے بغات ہیں خصوصاً عام اور ترشاوہ کے بغات زیادہ رکبے پر ہیں پاکستان کے اندر تو ان کی دیکھ بال کیسے کرنی ہے اور ان کو پپھندی کی بماریوں سے کیسے بچانا ہے جی تو ہمارے ساتھ کسان بھائی موجود تھے وہ لئیہ کا موسم کا حال پوچھ رہے تھے تو اس حوالے سے انہیں لئیہ کا موسم کا بھی بتایا گیا پھر ہمارے ساتھ شہزیب صاحب تھے کہتے ہیں کہ جو میری گائے ہے اس کو سوئے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں اس کو کون سی خوراک دوں تاکہ جو گائے ہے اس کی دودھ کی جو پیداوار میں وہ اس میں اضافہ ہو تو ہمارے جو لائف سٹاک کے مہارین ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اس سے جو ہے ان کو ایک نسخہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال کریں اور انشاءاللہ دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی پھر ہمارے ساتھ مالا کنڈ سے ایک کسان بھائی موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ بکائن لگانی ہے بکائن کا درخت لگانا ہے تو اس کا جو بیترین موسم وہ ہے کون سا ہے تو اس حوالے سے انہیں رنمائی کی گئی کہ مارش کے مہینے میں وہ لگا سکتے ہیں مہارے ساتھ ناصر صاحب تھے وہ پوچھتے ہیں کہ لیسن کی فصل پہ جو ہے وہ رویندار پھنڈی کا حملہ تھا تو اس کے لیے انہوں نے جو سجنٹا کمپنی ہے اس کا امیسٹار ٹاپ ایک ظاہر ہے وہ سپریے کی ہے تو وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ سپریے ٹھیک ہے یا مجھے کوئی اور سپریے بھی کرنا چاہیے تو اس حوالے سے انہیں معلومات دی گئیں کہ مطرم یہ سپریے اچھی کمپنی کا ہے اور اچھا سپریے ہے اس لیے جو اگر رویندار پھنڈی ہے اس کا حملہ جو ہے وہ کنٹرول کر لے گی یہ دا ہے ہمارے باخبر کسان کے پلیٹ فارم سے جو اس دن کی موسم کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پوست شیئر کی گئی جس میں بتایا گیا کہ آگے دو دن تک دو تین دن تک پورے ملک میں جو بارشیں ہیں آندھی جکھڑ یالہ باری کن کن مقامات پر ہو سکتی ہے برف باری کدھر ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ہے ایک تفصیلی موسم کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہمارے ساتھ ریحان نواب صاحب موجود تھے جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آڑو کی جو ہیں وہ پھول نکل آئے ہیں آڑو کے پودے کے اوپر اس حوالے سے ان کی کیا بہتر نکداشت ہو سکتی ہے اور کون سپریے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اس حوالے سے ہمارے دریمائرین جو ہے وہ انہیں پورا ایک خادوں کا شیڈیول اور آپاشی کے حوالے سے جو بہتر نکداشت کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات فرام کی گئیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح چونکہ ابھی گندم جو ہے وہ گوب کی پوزیشن میں ہے اور جھنڈا پتہ تقریبا نمودار ہو چکا ہے زیادہ تر جو ہے وہ گندم کی فصل پر اس حوالے سے موسم بھی جو ہے وہ کافی وہ ہے ابارالود ہے اور نمی کی تناسب بھی زیادہ ہے تو ایک رتی یا کنگی کی بیماری جیسے کہتے ہیں اس کے پھیلنے کے خدشات ہیں کئی علاقوں میں اس کی جو اطلاحات ہیں وہ مصول بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کسان بھائیوں کے لیے ایک معلوماتی پوز شیئر کی گئی کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے پھر ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ ان کو پیاز کی نصری لگانی ہے اور کافی زیادہ رقبی کے اوپر لگانی ہے تو اس کے لیے وہ ٹرانسپلانٹر کا پوچھ رہے تھے کہ پاکستان سے مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی تو اس حوالے سے انہیں معلومات فرام کی گئیں کہ ان کو متعلقہ ادارے کا نمبر دے دیئے گیا کہ جہاں پہ وہ رابطہ کر کے ٹرانسپلانٹر کا پوچھ سکتے ہیں پھر ایک اور نئی بیماری جو ہے نئی تو نہیں کہہ سکتے خیر لیکن پاکستان میں پہلے یہ بہت کم رپورٹ ہوتی تھی اس دفعہ اس بیماری کیلئے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کی ایک بیماری ہے جس میں سٹے پورے طور پر کالے ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کو جہاں وہ کنگیاری بولتے ہیں تو یہ ایک کسان بھائی کے کھیت میں جو ہے وہ دیکھی گئی تو اس حوالے سے ان کا جو کنٹرول تھا یہ جو تداروں کا وہ بتایا گئے انہیں پھر ایک بھائی نے ہمیں ایک کیوری بھیجی کہ یہ میں نے ٹینڈی لگائی گیا اور اس کے جو ہے نا وہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ پھل جو ہے وہ نوک کی طرف سے سڑ رہا ہے اور جو ہے پھر گر جاتا ہے تو اس حوالے سے انہیں بتایا گیا کہ اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں وہ سٹیم اینڈ راڈ کی بیماری ہوتی ہے اور یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس حوالے سے انہیں بریف کیا گیا کہ آپ کیلشیم پر مبنی کریں یا تو پودوں کے ساتھ کیرہ کریں یا پھر پانی کے ساتھ فلڈ کریں اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور شاہین صاحب موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ گندم کے سٹے کالے ہو رہے ہیں اور کوئی مجھے نہ میڈیسن تجویز کریں اس حوالے سے جیسے پیچھے میں نے کوئی ری بتائی کنگیاری کی بیماری تھی تو اس حوالے سے انہیں بھی جو بھی امور تھے کنٹرول کرنے کے ان کے بارے میں انہیں بتایا گیا پھر ہمارے پلیٹ فارم سے مفید معلوماتی پوست شیئر کی گئی تلسی کی کاشت کے حوالے سے کب کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب تھے وہ کہتے ہیں جو ہے میں جبریلک ایسٹ کریدنا چاہتا ہوں باخبر کسان کی ایپ میں موجود شاپ ہے ادھر سے خرید سکتا ہوں تو اگر آپ کسان بھائیوں کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری باخبر کسان موبائل اپلیکیشن کے اندر ایک شاپ کا سیگمنٹ بھی موجود ہے جدر سے آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ آن لائن پروڈکٹس جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں تو ان فیوچر اگر اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی دوا یا کوئی زہر کوئی بیج کسی حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ بخبر کسان کی شاپ سے وہ آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنے گھر منگوا سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تقریباً مال مویشی موسم فصلوں کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ کسان بھائیوں نے لی تو آپ بھی بخبر کسان کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور بلا تاخیر ہمارے ساتھ کمیونٹی سیکشن میں جڑیں اور اپنے مسائل کا فوری حل جانے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ موسم فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ سبھ ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے سفر تین سفر تین سفر تین سفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے موسیقی